انٹرویو ہے بھائی اور اگر آپ کی نظر میں میرا تھوڑا سا ایمان ہے تو پلیز جہاں جو دل چاہا وہ کیا کسی کو دکٹر اجازت نہیں دیکھا کروں گا پر ابھی نہیں سلحسرت کے آنے والے پیس سور میں آپ دیکھیں گے دوستو بچی ارم کوئی جب کہہ رہے ہوں گے سنایا کے سامنے کہ آپ لوگ کیوں لڑتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں ایک ہو جاتے ہمیں سنایا موم کے ساتھ ہی رہنا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں جس پر سنایا اسے کہے گی کہ بیٹا ہے اس طرح سے اب نہیں ہو سکتا اب اکیلے رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی اور آپ کو اب مومہ کے ساتھ ہی رہنا ہوگا جس پر یہاں پر ارم اسے کہے گا کہ بچوں کو یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم بچوں کے سامنے تو کم از کم یہ سب کچھ نہ بولو جس پر سنایا اسے کہے گی کہ جو حقیقت ہے بچوں کو بھی ان سے آگا ہونا چاہیے کل پر سون یہ نہ لگے کہ یہ سب کچھ اچانک سے ہو گیا اور پھر تو تو بچوں کو وہاں سے ارم جائے گا کہ تم جاؤ یہاں سے اور پھر سنایا کو کہے گا کہ تم کیوں اس رشتے کو ایک اور موقع نہیں دینا چاہتی جس پر وہ اسے کہے گی کہ آپ نے اس رشتے کو لڑکا کر رکھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک موقع نہیں دینا چاہتی میں یہاں پر صرف اپنے بچوں کے لیے ہی ہوں اور اس گھر کے لیے جب اس گھر کے لیے پارٹی وغیرہ لگ جائے گی میں یہاں سے چلی جاؤں گی پھر آپ جانے اور فبیہ اس پر وہ اسے یہاں پر مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہے گا کہ تم جانتی ہو کہ اس وقت میرے حالات نہیں ہیں کہ میں اور فبیہ کہیں پر گھر لے سکیں اگر یہ تم خر سیل کرنے والا ڈیسیشن اپنا کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر دو تو اچھا ہوگا وہ اسے کہے گی کہ اب بھی آپ مجھ سے کام لینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی بیوی کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ کوئی اپنی جولی وغیرہ یا کوئی چیز سیل کرے یا اس کے بعد اتنا بھی کچھ نہیں ہے اتنی وقت سے میں ہی اس گھر کو چلاتی آ رہی ہوں پر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب اس گھر کو سیل کر رہی ہوں کہے دوستو یہاں پر جیسی ارم تھوڑا بود اس کے قریب آنے لگے گا تو سامنے فبیہ آ جائے گی اور سنایہ کو آ کر کہے گے کہ چلی کیوں نہیں چاہتی آپ ہماری زندگی سے اور پھر ارم کو کہے گے کہ آپ انہیں طلاق دے کر ایک طرف کیوں نہیں کر دیتے جس پر دوستو سنایہ اسے کہے گے کہ تم نے کیا سوچا ہے کہ میں کھلا لینے کے بعد کیا تم دونوں کو اس طرح سے چین سے چینے دوں گی بلکل بھی نہیں یہ ساری آسائش تمہیں میری ہی وجہ سے ہیں اگر میں ارم کی زندگی سے گئی تو تمہیں بھی یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی